پیپلز پارٹی پنجاب کے جرنل سیکیٹری چوہدری منظور کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں موجودہ حکومت نے سٹیل میل خسارے کو کم کرنے کے دعوے کیے مگر اب باہر سے لوہا منگوا رہے ہیں رزاک داؤت سٹیل میل پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں ہم احسان نہیں کرنے دیں گے یہ ڈیمپز بننے ہیں اس کے لیے جو سٹیل چاہیے وہ باہر سے منگوائیں گے اس لیے یہ سٹیل میل کو چلنے نہیں دے رہا ہے ابھی تک پاکستان کے اندر سٹیل میل اگر چلے گی تو یہ سٹیل میل اگر صرف سو ارب رپیہ لگا دیا جائے تو یہ ابھی دس ہزار ٹان پیدا کرتے ہیں اور پھر یہ تیس پہ چلی جائے گی چوہدری منظور نے بتا کہ امران خان کی بہن کی اپنی جائداد ہے بیرون ملک ہے پیپلز پارٹی ہر فارم پہ آواز بھولند کرے گی اپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا آپ نے کہا کہ یہ پہلے جو کمپنیاں بناتے ہیں باہر آفشور کمپنیز بناتے ہیں یہ پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے کے لیے بناتے ہیں پھر اپنی نیازی سرفسز نکل آئی پھر آپ دفاع کرنا شروع ہو گیا پھر آپ نے کہا یہ جو باہر جائدادے بناتے ہیں میں ان کو گسیٹ کر لے کر آوں گا یہ منی لانڈنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کی بہن کی نکل آئی اب کوئی اور نکتہ نظر ہے رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ای سی ایل میں نام ڈالنے جیسے اقدامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھٹو خاندان نے پاکستان میں جانے دی کیمرمین امیر رئیس کے ساتھ حاکب تنویر لاہور نیوز